بلند رکھیں آمین اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے اس زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی ہمارے لئے سب سے بہترین راستہ ہیں ان مسائف سے بچنے کے لئے اور زندگی میں رونک اور خوشیہ لانے کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی ہے اور میں سب سے پہلی رہنمائی دی ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجو اللہ تفعلو تکن فتنة فی الارض و فساد عریض جب تمہارے پاس کسی ایسے انسان کا پیغام آئے جس کا دین تمہیں پسند ہے دین سے مراد اس انسان کا خالق سے تعلق خوبصورت ہے اور پھر اس کے بعد اس کا اخلاق تمہیں پسند ہے یعنی اس کا مخلوق سے رویہ بھی بات ہوں دنیا اور دین دونوں کو اکٹھا کرنے ہیں کہ ایک انسان کا اگر رویہ اللہ کے ساتھ خوبصورت ہے تو یہ کافی نہیں ہے اس نے زندگی گزارنی ہے زندگی کے معاملات میں وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے تعامل کرے گا تو ایسے انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو اگر اس میں آیار کو چھوڑا گیا دین اور اخلاق تو پھر کیا ہوگا زمین میں فساد آئے گا جس کا تذکرہ آپ نے کیا کہ ٹوٹے گھر کیسے بچائیں پھر یہ ٹوٹے نظر بھی آئیں گے اور سوائے کفے حسرت ملنے کہ اور کوئی علاج نہیں ہوگا دوسری خوبصورت بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی گھر بنانے کے لئے بتائی ہے وہ یہ ہے اصل گھر جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے عورت لیکن پیچھے حکمت و بصیرت مرد کی ہوتی ہے بلکہ لیکن ساتھی شریعت نے یہ کہہ دیا کہ یہ دنیا ساری کے ساری معلومتہ ہے لیکن سب سے مہنگی چیز اگر دنیا کے معلومتہ میں سے ہے تو وہ نیک اور صالحہ عورت ہے سبحان اللہ یعنی شیخ یعنی جس کو نیک خاتون نیک بیوی مل گئی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی قیمتی ترین چیز سب سے مہنگی چیز بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسی دعنمائی فرمائی من رزقہ اللہم رأتا صالحا فقد اعانہو علی شطر دینی سبحان اللہ فلیتق اللہ فی شطر ثانی جس کو نیک اور صالحہ بیوی مل جائے اس کا آدھا ایمان تو اللہ نے پورا کر دیا مدد کر دی بکیہ آدھ ایمان میں وہ اللہ سے ڈر جائے آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے جو میں پیش کرنا چاہوں گا تمنائیں تو لا متنائی انسانوں کی لیکن اگر کوئی سچا متمنی ہے کہ میرا گھر مثالی بن جائے تو یہ تین چیزیں نہ چھوڑے لیتخذ احدکم قلبا شاکرا و لسانا ذاکرا و زوجتا مؤمنا تعینہو على آخرتی زبان ایسی بنائے جو ذکر کرنے والی ہے دل ایسا بنائے جو شکر کرنے والا ہے مرد کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا یہ مبارک سلسلہ بناتے وقت ایسی عورت کا انتخاب کرے جو آخرت کے معاملے میں اس کی مددگار ہو یعنی کہ دنیا ہی دنیا نہیں بلکہ اصل جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے شیخ وہ دین کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے اور اس گھرانے کو آپ اس وقت پرسکون اور مثالی گھرانا بنا سکتے ہیں جب آپ دین کے بنیادوں کے اوپر اس کو لے کر چلتے ہیں آپ کا انتخاب بھی دین ہو آپ کے معاملات بھی دین کے ساتھ وابستہ ہو اور دین نے دنیا کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ لوگ کسی کے حسن کی وجہ سے شادی کرتے ہیں کچھ مال کی وجہ سے کچھ حسب و نصب کی وجہ سے ساتھ یہ فرمایا حسن یا اللہ کی نعمت ہے مال بھی اللہ کی نعمت ہے حسب و نصب بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن اگر دین نہیں تو ان کا کچھ فائدہ نہیں اگر دین ہے تو یہ ساری نعمتوں کا اجتماع ہو جائے گا اجتماع ہو جائے گا یعنی دین کو ترجیح دے دیں اور اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں تو ایک مثالی گھرانا جو ہے شیخ یہ فرمائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ مسئلہ چونکہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ نئے گھر میں جاتی ہے وہاں نئے افراد نئے مزاج نئے ماحول ہر رہن سے ہیں تو اس کو ان کو سمجھنے میں ایک وقت چاہیے اور اس کو ایک پروپر گائیڈ لائن چاہیے تو ہمارے ناظرین کو ہماری وہ بیٹیاں ہماری وہ بہنیں جو سن رہی ہیں ان کو یہ بتائیے گا کہ شادی کے بعد ایک بہو کی حیثیت سے کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس ذمہ میں سب سے پہلے تمہیں آپ کی توسط سے ایک پیغام جی ضرور ان تمام محترم بھائیوں اور پابلے قدر بہنوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں کورسز کروائے جاتے ہیں کہ یہ شخص اس قابل ہو کہ اب اس نے پڑھانا ہے اب اس نے یہ کام کرنا ہے کیا کبھی آپ نے سنا کہ ایک شخص کی شادی ہونے والی ہے تو اس کو آئلی زندگی کے امور سمجھانے کے لئے کوئی کورس دیا جائے یعنی شادی کورس شادی کورس دیکھیں دیکھیں ہوتا کیا پہلے اس کی انڈویجر زندگی ہے اب اس نے ایک پورے خاندان کو لے کے چلنا ہے مرد ہے اس کا اپنا خاندان ہے اور دوسرے خاندان میں وہ مرج کرنا چاہ رہا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چلائے گا نہیں ان کا بھی احترام ان کا بھی احترام اور یہ محبت کی فضاء اور رونک آ ہی تب سکتی ہے جب اس کو پتا ہو کہ میں نے کرنا کیا سیم عورت کے لئے بھی ایسے ہے تو میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دوں گا کہ ایسے مواقع موجود ہیں کہ فیملیز کو یہ چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھانا ہے اس میں کوئی حرچ نہیں دو سے تین گھنٹے کی کاؤنسلنگ کسی عالم سے لے لیں کہ آپ نے کل کو تمام پریشانویوں کو سال کرنے کے لئے اصول اور ذابطیں سمجھ لیں ناظرین اکرام بہت ہی پیاری بات کاری صاحب نے کی میں اس پر آپ کی توجہ مرکوز کرواتا چلوں کہ شادی کر دینا ہی کوئی کمال نہیں ہے والدین کا بلکہ اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے شادی کرنے سے پہلے ان کو باقاعدہ گائیڈ لائن دینا ان کو سمجھانا جیسا کہ شیخ نے بھی فرمایا کہ کسی عالم سے کوئی نشست کروا دیں کوئی شورٹ کورس ان کو کروا دیں جس میں ان کو بتایا جائے کہ یہ یہ اصول و ذوابط ہیں یہ مسائل ہیں یہ آپ کو جا کے کرنا ہے یہ آپ کا اخلاق ہوگا یہ آپ کا کردار ہوگا یہ بہت پیارا نکتہ اور بہت پیاری نشان رہی جو ہے وہ شیخ نے ہمارے سامنے رکھی ہے باقی رہا بہو بہو اصل میں ایک لفظ جو ہے بول دیا جاتا ہے جبکہ میں اس تعبیر کی بجائے کہوں گا کہ وہ اس گھر کی اب بیٹی بن کے گئی ہے سبحان اللہ یہ بہت پیاری بات ہے اگر تعبیرات جو ہوتی اس کا بڑا گیر اثر ہوتا ہے جب آپ بہو کہہ دیتے ہیں حالانکہ لکھا جاتا ہے کہنے میں کوئی جرب نہیں ہے وہ ان جو بیٹی کہنے میں ہے بہت ساری جو ہرڈلز آتی ہیں تو وہ بیٹی کے بجائے بہو کہنے سے بھی آتی ہیں جب آپ کس طرح احترام سے اور بڑی محبت کے ساتھ اس کو بیٹی بنا کے لے کے آئے ہیں بلکل تو پھر اس کو بیٹی ہی سمجھیں بیٹی ہی سمجھیں اور وہ بھی یہ سمجھیں کہ اب میرے والدین ہیں یہ والدین جب وہی احترام اور ریگارڈ میں ان کو دیں گے اور اپنا گھر سمجھوں گے اب ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ کوہ رام اصل میں ہے یہ کہو رام ہمارے جو پڑوسی ملک ہے وہاں کے بیدین لوگوں کا یہ کلمہ ہے کہو رام اسی طرح یہ بہو جو بھی ہے نا یہ بھی درانے اور دھمکانے اور تانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے بیٹی ہے بیٹی کو گھر لائیں اور یہ سوچیں میری بیٹی دوسرے گھر میں جا کے اگر اس سے کوئی کمی کتائی ہو تو کیا وہ گالیاں دیں اور آپ کو پسند کیا وہ زیادتی کریں آپ کو پسند ہے آپ ان تمام روئیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں اس کی تین ذمہ داریاں بنیادی ہیں سب سے پہلے وہ اللہ حضرت جلال کی عبادت میں کمی نہ کرے جس سے اس کے انٹرنل تمام معاملات جو ہیں وہ لائن پہ آ جائیں سبحان اللہ دوسرا خامد کی اطاعت کرنا جو واجب ہے اس پر بلکل اس اطاعت کی وجہ سے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی طرف آنے والی ہر بات کا خود سے دفاع کرنے کے اس کا خامد اس کے ساتھ کھڑا ہوگی بلکل یعنی ایک مفت کی ڈال اس کو مل جائے مفت کی ڈال اور تین سی ذمہ داری اس کی یہ ہے جب تک اس میں حکمت نہیں ہے ضروری نہیں ہوتا کہ کسی بات کا جواب آپ اسی وقت دے دیں بلکل اور ہر بات جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہوتی آپ اس سطح پہ اپنے آپ کو رکھیں اور جب کچھ چھوٹی باتیں کہیں سمت اللہ یعنونی یہ میرے بارے میں نہیں جب یہ انداز ہوگا اس کو کبھی بھی زندہ پریشان نہیں ہے ناظرین برام آپ نے جانا کاری صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں آپ کو یہ سمجھایا میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے گوشت گدار کرتا چلوں سب سے پہلے انتخاب جو ہے اس کی بنیاد دین ہونا چاہیے شکر کرنے والی دل ہونا چاہیے اور ذکر کرنے والی زبان ہونی چاہیے خاند کی اطاعت عبادت میں دل لگانا اور آخری بات تو بہت ہی پیاری شیخ نے شاید فرمائی کہ حکمت سے کام لینا بہو جب کسی گھر میں جاتی ہے تو حکمت سے کام لینا یہ اس کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اور ان گھر والوں کو بہو کو بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے اور شیخ نے بہت پیاری بات کہی کہ اس کو کہنا ہی بیٹی چاہیے کہنا ہی نہیں چاہیے کہنا ہی ایک نیا گھر آباد کرتا ہے ظاہر ہے اس کے اوپر ماں باپ کا بوجھ بھی ہے اگر بہنیں ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی ان کے ساتھ بھی اس نے رہنا ہے پھر اس نے اپنی ایک نئی آنے والی جو عدواجی زندگی ہے بیوی کو بھی اس کا مقام دینا ہے اس سارے کو مینج کرنے میں ایک لڑکے کے اوپر کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے بہت شکریہ سوال بہت مہم ہے اور یہاں بھی میں تعبیر کی اصلاح کرنا چاہوں گا کہ اس پہ والدین کا بوجھ ہے یہ وہ اثر راز ہے جس سے انسان فلوپ ہو جاتا ہے جب بیوی کہے کہ اچھا آپ پہ والدین کا بھی بوجھ ہے بین بائیوں کے شادی بھی کرنی ہے تو یہ بوجھ تو کبھی نہیں اترے اگر وہ سمجھے کہ یہ میری شرعن ذمہ داری ہے یعنی اسے بوجھ نہ سمجھے آپ کی وہی بات کے الفاظ کے بدلنے سے بھی بہت سارا کچھ بدل جاتا ہے یہ انسان کے نفسیات پہ اثر ہوتا ہے آپ کسی بچے کو کہے نا یہ بہت شرارتی ہے تو کبھی شرارت نہیں جھوڑتا آپ حکمت پر کہہ کے دیکھیں یہ بہت اچھا ہے تو اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے مرد کو بھی اسی طرح عورت کی طرح تین زاویوں میں اپنے آپ کو سٹینڈ کرنا چاہیے سب سے پہلا وہ مرد ہے قوام ہے قوام اگر خود قائم نہیں تو دوسروں کو کیسے کرے گا اور دونوں فیملیوں کو اس نے کس انداز حکمت سے چلانا ہے یہ اصل وہ فاہم ہے جس کی اس کا ضرورت ہے نہ تو یہ ماسٹر کرنے سے آتی ہے نہ پی ایش ڈی کرنے سے آتی ہے یہ فاہم ملے گی تو ان چودہ سو سال کی تاریخ میں آپ کو قرآن و حدیث سے فاہم ملے گی بلکہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے کہ اللہ حضرت جلال نے فرمایا جس نے قرآن مجید کو اور دین کو صحیح طرح نہیں پڑا وہ حق و باطل میں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ یا تو وہ بی بی کہو کے رہ جائے گا لوگ کہیں گے کہ وہ ایک غلط سا لفظ بولتے ہیں میں تو وہ بولنا میں نہیں چاہتا لیکن چونکہ لوگ بولتے ہیں یہ تو جی رن مرید ہو گیا یا یہ ہے کہ والدین کے پیچھے لکھ کے اس کو گھر سے نکال دیکھ دونوں رویہ غلط ہیں دونوں غلط ہیں تو سب سے پہلے اسے حکمت و بصیرت سے معاملات کو دونوں جگہ کو اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے والدین ہیں ان کا مقام ان کا ایک مقام ہے بی بی ہے اب اس کی ہو کے آئیے کسی مہمان کو بھی آپ اگر ریسپشن اچھی دے دیتے ہیں تو بھولتا نہیں ہے بلکہ صحیح ہے اور یہ وہ ہے جس نے آپ کے بچوں کی پرورش کرنی ہے شیخ اس کا حق بھی ہے حق بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ آپ صرف دنیا میں ہی میری بیوی نہیں جنت میں بیوی سبحانہ آن کرے بلکہ اگر آپ اس پہ مبالغہ نہ سمجھیں تو آپ ایک سروے ریپورٹ بنائیں جی آپ کو سو میں سے اٹھانوے عورتوں کی شکایت ملے گی کہ میرا خامد مجھے آن ہی نہیں کرتا لیکن دیکھیں کچھ شریف حدود ہے وہ تو انسان کو پوری کرنے چاہیے بلکہ دوسری ذمہ داری جو مرد کی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس نے جو گھر بنایا ہے اس کی ذمہ داری اس پر ہے اس پر ہے ان کے کھانے پینے کا نانو نفقہ کی جو واجب ذمہ داری شریف نے دی ہے اس کو بوجھ سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کے گو رکھ کر کیونکہ لفظ کیا ہے مَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَ آپ کروڑوں روپے بیوی پر خرچ کریں یا اولاد پر خرچ کریں ہے واجب آپ نے نکاح پر ذمہ داری قبول کی لیکن قیامت کا دن ہوگا یہ سارا مال آپ کے نام عمال میں بطور صدقہ لکھا بہت پیاری بات ناظرگرام کاری صاحب کے کہنے کا مطلب ہے تھوڑا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں کہ کرنا تو انسان نے ہے ہی ہے یعنی بیوی کی ذمہ داری اس کے اوپر نکاح سے آئید ہو چکی ہے اس کا نانو نفقہ اس کے پہننے کا سارا خیال یہ اس نے کرنا اس کو ایک تو بوجھ نہیں سمجھنا اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے رضا الہی کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے اور اسی طرح بہت پیاری بات جو کاری صاحب نے کہی کہ والدین کا بھی بوجھ ہے بہنوں کی شادی کا یہ بوجھ نہیں ہے ناظرین اکرام یہ اللہ رب العزت نے حق رکھا ہے والدین کی خدمت کرنا والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور ان رشتوں کے درمیان توازن قائم کر کے رہنا انصاف کے ساتھ یہی اصل میں اس لڑکے کا کمال ہے جو کاری صاحب نے فرمایا کہ پی ایچ ڈی سے نہیں آتا یہ قرآن اور سنت سے اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے آئے گا شیخ یہ ہمارے ناظرین کے لیے فرمائیے گا کہ کوئی پرسکون اور ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے کوئی عورت کے لیے آپ کیا مشورہ جو ہے وہ دیتے ہیں کہ عورت کو کون سے ایسے اصول ضوابط یا اخلاق اپنانے چاہیے کہ جس سے اس کا ایک بہترین گھرانہ جو ہے وہ تعمیر ہو سکے ویسے تو سوال یہ بہت گہرا ہے اس کے جواب میں تو بہت حکمہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر عورت اپنی زبان پر کنٹرول کر لے تو اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی لیکن میں چار چیزیں دی آپ کی اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا حدیث اور قرآن جو ہے سبحان اللہ اللہ تعالی نے اس قدر عظیم نعمت سے نوازا ہے اور میں یہ جملہ دھورانا چاہوں گا قرآن بھی نعمت ہے اور صاحبِ قرآن بھی نعمت ہے اور حدیث بھی نعمت ہے یہ تین چیزیں اللہ تعالی نے نعمت بنائی ہیں جو ان کو نعمت سمجھتا ہے اللہ اس انسان کو بھی دنیا کے لیے نعمت بنا دیتا ہے تو حدیث نے چار راز بتائے ہیں اگر وہ عورت اختیار کر لے تو میری یہ ادنہ سی رائے یہ ہے کہ زندگی میں اسے کبھی پریشانی نہیں آئے گی آئلی زندگی میں سبحان اللہ تعالی نے کہاں ہم ذرا غور سے قاری صاحب کے اب بات میری ریکویسٹ ہے بہنوں سے بہنوں سے کہ قاری صاحب کی اس بات کو خصوصاً توجہ کے ساتھ ہویا وہ سماعت فرمائے سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابکار سے شادی کرو کمواری عورتوں سے وہاں راز کیا بیان کیا گیا ہے فَإِنَّهُنَّ أَعْزَبُ أَفْوَاهًا اور دوسری روایت میں آتا ہے أَسْخَنُ أَقْبَالًا اور تیسری روایت میں آتا ہے أَقَلُّ خِبَّن اور چوتھی روایت میں آتا ہے أَرْضَبِ الْيَسِيرِ ماشاءاللہ اگر کسی عورت کو یہ حکمت و دنائی نصیب ہو جائے اَعْزَبُ أَفْوَاهًا کہ اس کی گفتگو بہت امدہ ہوتی ہے اگر وہ پہلے شادی کے مہینے میں سمجھتی ہے کہ بہت اچھی میں گفتگو کرنی ہے تو کیا اگلے مہینے سے زندگی کے آخر تک کیا اس پہ یہ گفتگو کرنا حرام ہو جاتا ہے اگر وہ زندگی کے آخر تک اسی گفتگو کو لے جائے اَعْزَبُ أَفْوَاهًا مِیٹھے بول باقی رکھے کون اس کے بارے میں کوئی بات کرے انسانی فطرت میں کیرنگ ہے مرد کے بھی عورت آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں ریسیپشنس جو ہوتا اس کے جو اس وقت سلام کہنے استقبال کرنے اور آپ کے لیے اس کے جو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو کبھی نہیں بولتے اور یہ پقاعدہ شیخ کے کورس کروائی جاتا ہے ایسے نہیں کوئی آ کے ریسپشن پہ کھڑا ہو جاتا وہ اس کو پقاعدہ کاش کے شادی سے پہلے بھی ایک کورس ہو تو اَسْخَنُ اَقْبَالًا اگر گرم جوشی سے استقبال صرف پہلے مہینے نہیں جس کو شہر العاصل کہتے ہیں بلکہ زندگی کے آخر تک یہ باقی رہے اس کو کبھی پریشانی نہیں آئے گی اَقَلُ خِبَّن ہوتا یہ ہے کہ جتنا انسان زیادہ پڑا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں چلاکی سے اس گراؤنڈ سے نکل جاؤں گا حالانکہ اس کو پتہ نہیں کہ اس گراؤنڈ میں میرا خامد بھی موجود ہے یہاں چلاکی کام نہیں لیتی مرد کے لیے سب سے زیادہ یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ میری بھیوی جس کو میں اپنی تمناؤں اور خوابوں کا مرکوز سمجھتا ہوں وہ مجھ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے وہ اپنے خامد کے ساتھ چیٹنگ نہ کرے اور یہ سلسلہ قَلُ خِبَّن آخر تک جائے تو کبھی پریشان نہیں ہے وَأَرْضَ بِالْيَسِير دیکھیں آپ کے پاس بہت کچھ ہو اور گھر میں سکون نہ ہو کس کام کے ساتھ مال و دورہ سب زائے اگر آپ کے پاس قلبی سکون ہے تو آپ جاؤں پڑی میں بھی خوش ہیں کیا بات سبحان اللہ بالکل تو اللہ حضور جلال نے جو کچھ دیا ہے اس پہ قناعت کر کے راضی ہو جانا اور خامد کے بارے میں بجائے شکوہ شکایت کرنے کہ اس کے لئے دعا کرنا یہ عورت کبھی پریشان نہیں ہے کبھی پریشان نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ میں جو ان ساری چاروں چیزوں کو کور کرنے والی ہے میں اس کو تھوڑا سا محفوظ کر دوں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے بھی کے بھائیوں کا غصہ اس کے والدین کا غصہ بھی شامل کر کے الگ سے وہ ایک اجتماعی نیٹو اٹیک ہوتا ہے جس کو آگے سے عورت برداشت نہیں کر پاتی لیکن اگر وہ رملہ بنت زبیر کا قصہ حکمت میں عورت پڑھ لے ان کے خامد تھے خالد بن یزید تو اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں بنائی ہیں تو زیادہ کچھ غسیلے تھے اور کٹیلے الفاظ بول دیتے تھے اب ان کی پروش کی تھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن وہ غصے سے آئے اور انہیں بہت کچھ بولا وہ خاموش بیٹھی ان کو اور غصہ آگیا کہتے ہیں آپ اس دیے خاموش ہو کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں یا آپ اس دیے خاموش ہو کہ میری شکایت کرو گی بھائیوں کے سامنے دو سوالوں کے انہوں نے تین جواب دیئے پہلا جواب فبتہ سمت مسکرہ دیں تاکہ یہ کول ڈاؤن ہو جائے کہ مجھے غصہ نہیں آئے یہ پہلا جواب دوسرا جواب لا هذا ولا ذاک نہ میں اس دیے خاموش ہوں کہ آپ نے کچھ غلط کہا اور نہ میں اس دیے خاموش ہوں کہ میں شکایت کروں گی کیوں شکایت کروں اپنے سر کے تاج کی شکایت کیوں تیسرا جواب اِنَّمَا نَحْنُ رَيَاحِينَ لِشَّمِّ وَالْضَمْ مَا لَنَا وَلِدْ دُخُولِ بِينَ الرِّجَالِ عورتوں کی ذمہ داری تو شریعت نے لگائی ہے جو ذمہ داری پھولوں کی ہے سبحان اللہ پھول خوشبو دیا کرتے ہیں اور خوشیاں بکھیرتے ہیں عورتوں کا کیا کام ہے مردوں کی باتوں میں انوال ہونا یہ وہ حکمت کا جواب تھا کہ چوبیس سال زندہ رہے دوبارہ ان کے خامدنے غصہ کرنے کی ضرورت نحسوس تھے سبحان اللہ شیخ اپنے علم اور پلس تجربے کی روشنی میں کیونکہ آپ کو تجربہ بھی تو الحمدللہ ہے تو اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں مرد حضرات کے لیے کون سے وہ سنہری امور ہیں جن کو اگر وہ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو وہ خود بھی پرسکون ہو جائیں اور ان کا گھرانہ بھی ایک مثالی گھرانہ بن جائے جواب سے پہلے یہاں بھی میں ایک گزارش کروں گا کہ تجربے کی روشنی میں تو ناظرین کہیں یہ سمجھ نہ لیں کہ ان کا گھر بھی ٹوٹا تو بنا ناظرین سے میں نہیں مراد کہ ایک میریڈ لائف اشادی شدہ زندگی آپ گزار رہے ہیں سیدنا معاوی رضی اللہ تعالی نے ایک بات کہا کرتے تھے اور آپ کا علم میں ہیں یہ کاتبین وحی میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب بہت دعائیں کی اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے یعنی کس قدر عظیم دعا ہے تو انہوں نے اپنی ایک بہت لمبی حکومت جو کی ہے انیس بیس سال تو ایک قریبہ ان کا انسانی زندگی کو روشن کرنے والا وہ کہا کرتے تھے جس کے تجربے نہ نہ ہوں اس کی زبان پہ حکمت نہیں آتی جو زندگی میں تھپیڑے نہیں کھاتا اس میں حلم بردباری ٹالرنس نہیں آتا تو اس طریقے سے بھی انسان جو ہے خود تجربات کر کے بھی سیکھتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی تجربات اور ان کا جواب دینا اور مختلف زاویے سننا اس سے بھی انسان کے تجربات پنتے ہیں تو اس زمین میں جس طرح عورتوں کے لیے بہنوں اور بیٹیوں کے لیے میں نے پانچ چیز ذکر کی مردوں کے لیے بھی میں پانچ چیز ذکر کروں یہ ضرور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرد چونکہ قوام ہے اس نے گھر کو کامیاب بنانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کی یہ ذمہ داری بتائی ہے کہ جب تک وہ نیکی پہ لگا رہے گا اس کے اثرات گھر میں رونہ کی شکل میں دیکھتا رہے کیا بات سبحان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں نہ تو کوئی متقی پیدا ہوا نہ ہو سکے لیکن آپ اکیلے تحجد نہیں پڑتے تھے آپ کہتے تھے قومی آئیشہ آئیشہ تم بھی اٹھو بہت پیاری بات آپ آواز دیتے تھے اے قضو صواحیب الحجرات ان حجروں والیوں کو بھی اٹھائیں لکیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی تحجد پڑے جب تک میں یہ بات نہیں سمجھتا کہ میں نے یہ جو زندگی کا ایک تعلق بنایا ہے نکاح کے ساتھ یہ یہاں نہیں یہ جنت میں بھی ساتھ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کہہ رہے تھے کہ آپ جنت میں بھی میری بیوی ہیں آئیشہ بلکہ روایت کی الفاظ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے فرماتے سلسل صحیح کی روایت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں میرے لئے آسان ہو رہے ہیں کہ آپ جنت میں بھی میری بیوی ہوں کیا بات کس قدر یہ عظیم بات اللہ کے ساتھ انہیں امت کے لئے چھوڑی ہے اور شیخ اس سے ایک بیوی کا دل کتنا خوش ہو جائے مطلب لا محالہ اس کے دل میں خامن کی محبت محبت اور احترام آئے اور ایسا ہی ہوا نا کہ مومنوں کی بان سواری پہ سوار ہونا چاہتی ہے کائنات سے اعلیٰ محمد کریم تھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایسا کریں کی کہ چڑ جاؤ جیسے آج کل کہتے ہیں جب کسی عوضے پہ انسان سمجھتا تو سمجھتا ہے کہ گھر میں بھی میں اسی عوضے پہ آپ زمین پہ بیٹھیں اپنا گٹنا مبارک کھڑا کیا کہا یہاں قدم رکھو اور پھر سواری پہ سوار ہو جائے کیا باتیں کریں یعنی کائنات کے امام رحمت اللہ علمین اور بیوی کو یہ پروٹو گول اور آپ کی وہ بات میں یہاں دہرانا چاہوں گا جو آپ نے کہا کہ میں کہنا تو نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو وہی جملہ کہا جائے گا جب تک وہ یہ سلسلہ کہ میں نے جنت میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا ہے نیکی میں اس کو ساتھ چلانا ہے اس وقت تک خوشیاں متحقق نہیں ہوتی اسے سلسلہ صالحین کہا کرتے تھے انی لعصی و ارائسرہو فی اہلی و دابتی گناہ میں کرتا ہوں اس کی نحوست میں اپنی سواری میں بھی دیکھتا ہوں اپنے گھر والوں میں بھی دیکھتا ہوں کاش یہ بات سمجھ آ جائے بہت پیاری بات یعنی میں تو ساری برائیاں کرتا پھر ہوں میں عورت کے حقوق بھی اللہ نہ کرے سلب کرتا رہوں اور میری خواہش تمنا ہو کہ بس سو فیصد عورت کو میرے سا ٹھیک رہنے چاہیے کیسے ہوگا وہ بھی انسان ہے اس کی بھی تمنائیں ہیں اس کی بھی خواہشات ہیں اچھی خواہشیں اللہ کے سون نے پوری کی اور یہ میں دوسرا نکتہ پیش کرنا چاہوں شاہد میں ناظرین قاری صاحب کی اس بات کو میں اگر آپ ایک اچھا گھرانہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی نیکی کے اثرات آپ کی بیوی کے اچھے ہونے پر اثر انداز ہوں اگر آپ نیک ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ صرف آپ نیک ہیں بلکہ آپ کی اس نیکی کی وجہ سے آپ کا گھرانہ نیک ہوگا اور آپ کا گھرانہ خوشگوار ہوگا اور اسی طرح جائزہ کہ شیخ نے مثال دیکھ کر بیان کیا کہ اگر آپ خطائیں کر رہے ہیں غلطیاں کر رہے ہیں معاصیت میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ آپ تو گناہ کر رہے ہیں لیکن آپ کے گھر والے اور آپ کا گھرانہ اس پر ان کے اثرات نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے نیکی کے اثرات اچھائی کی صورت میں اور برائی کے اثرات وہ بھی برائی کی صورت میں آپ کو اپنے گھرانے میں محسوس ہوں گے جاری رکھے جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات جو مردوں کے لئے اپنے عمل سے سمجھائیے یعنی کوئی بھی محترم دنیا کی بہت بڑی ڈگریاں لے کے کہتا ہے میں افضل بن گیا ہوں لیکن آپ نے میعیار کیا قائم کیا خیرکم خیرکم لی اہلیہ وآنا خیر لی اہلیہ تم میں بہترین کائنات میں سے وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے معاملے بہترین دیکھیں میں اس کی تعبیر یہ کیا کرتا ہوں ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آنکھوں کا تارہ تو بن سکتے ہیں اصل تارہ وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے آنکھوں کا تارہ جس کی تعریف بیوی کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی انسان ہے یعنی آپ سرے راتوں ملتے ہیں کسی کہتے ہیں اسلام علیکم ہاو آر یو کیف حالک یہ الفاظ بولیں اور جب بیوی کے پاس آئیں کھانا پکا ہے کہ نہیں تو آپ وہاں بھی کہا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اللہ کی رسول نے بھی تعریف کی ہے اور قرآن میں کہتا ہے کہ تم گھر جا کے سلام کہو یہ بہت خوبصورت تحفہ ہے وہاں ہم یہ کہیں اچھا کسی نے اگر دیکھ لیا خوصاً جوائنٹ فیملی میں تو اگر بیوی کہہ دے کہ یہ کام کرنا ہے اس بیچارے کو دائیں بھائیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ماں یہ کو دیکھ تو نہیں رہا وگر نہ کیا ہوگا ایک لیبر لگ جائے گا کہ یہ صاحب تو سنا تھا بہت جو تھے لیکن جب چیرہ تو کترہ خون کا ایک ہی نکلائی تو رن مرید نکلے کاش وہ حدیث سمجھیں اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا ماذا یصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیٹی آپ گھر میں کیا کرتے تھے تو جواب کیا دیا یخصف نعلہ اپنی جوتی خود رس کر لیتے یرفو سوبہ کپڑے کا خود ٹانک لیتے یرقع دلوہ اگر ڈول پانی کا اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے خود ٹھیک لاتے یحلب شایتا بکری کا دودھ خود دھولیت وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بِيُوتِهِمْ اور ہر وہ کام جو مرد کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اگلا خوبصورت لفظ کیا ہے صحیح بخاری کا کَانَ فِي مَهَنَتِ اَهْلِ نو بیویاں خدمت تو کرتی تھی لیکن آپ کا اس قدر خوبصورت رویہ ہوتا لگتا کہ آپ سب کی خدمت کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی ناظرین اکرام یہ بہت کاری صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے سامنے رکھی ہے تو ہمارے ہاں اگر مرد بیوی کا کوئی کام کرتے ہیں یا گھر میں اپنا ہی کام کر لے تو اسے تانے دینے دیے جاتے ہیں کہ بیوی کے ہوتے ہوئے اس کو یہ کرنا پڑا ہے اور یہ بیوی کی نافرمان نہیں کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اگر خامند کوئی کام کرے تو یہ نافرمان بیوی کی وجہ سے یہ کر رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بیوی کے ساتھ اس کے کاموں کاجوں میں تعاون کرنا اور خود اپنے کام گھر میں کرنا یہ خامند کی ایک پہچان ہے یہ شیخ جاری رکھے گا اسی بزارش جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ لڑائی کھا ہوتی ہے تو امنے فلان گھر نہیں جانا تو امنے فلان کو نہیں ملنا اگر تو کوئی برا انسان ہے تو اللہ کے سول بھی دیکھا کرتے تھے کہ سید عائشہ کی پاس کبوری عورت تو نہیں ہے لیکن جائز خواہشات کی تکمیل کا موقع تو دینا چاہیے یعنی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوٹی بچیاں کھیر رہی ہوتی جب سرورے کائنات تشریف لاتے تو وہ ینقامعنہ دوڑ جاتے فیسربہن آپ ان کو بلاتے ہیں کہ آپ اپنا کھیل مکمل کرلو یہ کس بات کی علامت ہے کہ جائز ضرورت کو پورا کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے اس لئے حدیث نے جو الفاظ بولے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ عورت کا مرد پر حق کیا ہے فرمایا اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ گیدرنگ میں جانا ہے تو میں ایک اچھا لباس خریدوں اس کے لئے بھی خریدوں اگر اس کو کہہ دو ہاں وہ آپ کی خالہ نے گفت کیا تھا وہ آپ سے لالو کیوں جب خود کھانا کھاؤ تو اس کو بھی کھلاو یعنی خود تمہیں ہارٹلنگ کروں اور کہوں کچھ ہے نہیں گھر میں کچھ پکا لیتی دیکھیں یہ رجحانات ہیں بلکل بلکل ہے بہت پیاری بات اور اگلی بات جو حدیث نے کیا بیان کی ہے وَلَا تُقَبِّح اوتا کیا ہے یہ نسلی بری ہے یعنی سوچنی کی بات ہے دو سو چار سو لوگ لے کے آپ گئے عزت کے ساتھ دیکھے آئے تو یہ تو پھر آپ کی سیلیکشن پر اعتراض ہے نا کہ آپ نے بری نسل خریدی اس کی اس طرح کی قباتیں مت بولو یہ پہلے سوچنے کی باتیں ہیں اور وہ آپ کی پرانی بات کہ اس بیوی بچاری کی وجہ سے شیخ اس کے ماباپ کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تمہاری تربیہ دیں ہوئی یہ انتہائی ہمارے معاشرے کا یعنی بہت بہت سارے نیک لوگ ہوتے ہیں اگر انس کی بیٹی سے کوئی معمولی سی غلطی سرزد ہو جائے تو مولد الزام والدین تو آخر میں اللہ کے سو نے کیا فرمایا کس قدر عظیم لفظ بیان کر دی ہے امت کے حرمائے میں وَلَا تَحْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ نوک چوک اگر ہوگی ہے تو نوک پلک سیدھا کرنے کے لئے اس کو گھر سے نکالنا یہ تو جائز نہیں ہے آپ گھر رکھ کے اس کی تربیہ کریں ہوتا کیا چھوٹی سی بات ہوئی چلو تم اپنے والدین کے لئے جس مرد کے پاس ٹالریٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ اس سے یہ تمنہ کیسے کرتا ہے کہ وہ ٹالریٹ کریں یہ تیسری بات کہ جو خود چاہتا ہے اس کے لئے بھی چاہے تو اس کا گھر نہیں آنا چوتھی بات جو میں پیش کرنا چاہوں حدیث نے اصل میں ایک راز دیا ہے اس راز کو مکمل کرنا چاہیے اور وہ کیا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں عورتیں ہی غلطیاں کریں مردوں سے کوئی غلطی نہ ہو صحیح جس طرح عورت بھول سکتی ہے مرد بھی بھول سکتا ہے ملکم انسان کو انسان کہا ہی اس دیئے گیا ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بھول جاتا ہے تو حدیث نے کیا کہا لَا يَفْرُقْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَةِ اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا بِآَخَرْ اگرہ عورت سے ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس کی نانویں اچھائیوں کو نہ بلاؤ اس کی خوبیاں دیکھیں چھپ تک آپ یہ رویہ نہیں رکھتے میں یہ کہنا چاہوں گا بڑے احترام سے انسان اپنے نفس سے بھی سو فیصد مطمئن نہیں ہو سکتا بلکہ میں اور آپ چاہتے ہیں تحجد پڑھیں یہ کام کریں نہیں بدار ہو سکتا کتنی خوٹن ہوتی ہے آپ تو سو فیصد اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہو سکتا تو آپ یہ کرائیٹیریا اگلے کے لئے مقرر کیوں کرتے ہیں کہ ہاں ہاں 99.99 بھی ہو اگر ایک پوائنٹ کے مسئلہ ہو نہیں یہ میرے لائک نہیں سوچ دیجئے گا شاید کہ آپ بھی اس کے لائک ہیں بہت ساری کمزوریوں اور ابوں کے ساتھ انہوں نے برداش کیا آپ کو بھی کرنا چاہیے اپنے اندر بھی انسان کو جھاکنا چاہیے اور حدیث بھی یہ کہتی ہے لا يؤمن احدكم حتی يحب لی اخیہ میں يحب لی نفسی جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لئے پسند کریں اور پانچ بھی بات جھگڑے اکثر ہمارے پاس آتے ہیں بس جی وہ ایک پروگرام اٹنڈ کرنا تھا تو میں نے کہا کہ جوتی لے دیں اور انہیں جوتی نہیں لے کے دیں اور وہ کہتے ہیں تمہاری یہ جو ہے وہ حوض جوتیوں کی ختم ہی نہیں ہو رہے یعنی کس قدر یہ بخیلی کا وہ راستہ ہے کہ ایک انسان ایک ہزار روپے کی جوتی کے بدلے گھر اجار دے تجب کی بات نہیں ہے کتنا بڑا نقصان اور وہ عورت بھی یعنی ایک جوتی کے پیچھے جوتیوں پر بیٹھنے کے لئے تیار ہو جائے یہ کلمہ چھوٹا نہیں ہے کہ وہ اپنے شہزادی اور ملکہ اپنے گھر میں ہیں وہاں سے نکل کے جوتیوں کی جگہ پر بیٹھے عدالت میں یہی کچھ ہوتا ہے ڈیروں میں یہی کچھ ہوتا ہے اور قابل افسوس ہے یعنی اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا مردوں کے لئے جب حدیث میں آتا ہے اکثر نعال جوتیاں زیادہ بھی لے سکتے ہو اور حدیث یہ بھی کہتی جب انسان جوتی پہنتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے سوار ہو گیا تو اگر آپ اس کو جوتی لے دو گے تو کیا ہوگا شریعت میں بھی آتا ہے تو جو مرد اپنی بیوی کے لباس کھانے پینے اور ان کی جائز خواہشات کی تکمیل میں کبھی کبھی نہیں کرتا اس کو کبھی شکوہ سننے کو نہیں بہت شکریہ وہ قاضی شرح جو ہے ان کا قصہ جو ہے وہ سبق بن جائے گا کہتی ہے میں چونکہ قاضی تھا کہ میری شادی ہوئی تو میرا جی چاہا کہ میں انہیں پہلے دینا ایک لمبا درس دینا اپنی بیوی کو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ درس مجھے سننا پڑ جائے تو جب میں ملاقات ہوئی تو اس نے خطبہ پڑھا اور کہا میں نہیں جانتی کہ آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور کس چیز کو پسند نہیں کرتے آج میں آپ کے قدمے آگئی ہوں مجھے آج بتائیے کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے زندگی کے آخری سانس تک اس میں آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی قاضی شرح کہتے ہیں بیس سال ہو گئے اس کے بعد مَا رَأَيْتُ مِنْهَا مَا يُغْضِبُنِ میں نے بیس سال میں ایک مرتبہ بھی ایسا کام نہیں دیکھا جس پہ مجھے غصہ آئے سبحان اللہ مثالی یہ گھرانے تھے شیخ اور مثالی لوگ تھے جنہوں نے ایک عظیم کارہائے نمائیہ بھی سر انجام دیئے اور اگر ان کی زندگیاں ہمیں باہر ایک اچھا قاضی ایک اچھا مجاہد ایک اچھا لیڈر کی طور پر نظر آتی ہیں ناظرین بینا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ گھرانے ان کے بڑے ہی ڈیسٹرپ تھے نہیں بلکہ ایک خوبصورت گھرانہ بھی انہوں نے قائم کر کے دکھا کاری صاحب نے بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے گھرانوں کو توڑنا ایک دوسرے کا خیال نہ رکھنا اپنی کمزوریوں کو جج نہ کرنا دوسرے میں ہی ساری خوبیاں جو ہیں وہ تلاش کرنا یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے گھروں کے ٹوٹنے کا باعث بنتی ہیں یہاں بلکہ بھی میں ٹوٹنے کی بات یہ بڑی مہم ہے اور یہ زیادہ ہے اس وقت شریعت کا مزاج سمجھنے والا اگر زندگی میں ایک مرتبہ میں زیادہ مرتبہ نہیں کہوں گا ڈل لگا کے دیانت داری سے شریعت کا مزاج ان چھے باتوں میں سمجھ لے وہ گھر توڑنے میں کبھی عجلت نہیں کرے گا شریعت کہتی ہے فعزوہن سب سے پہلا محلہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھو کہ کوئی ایسی بات ہوگی عورت کی طرف سے یا مشاکل آ رہی ہیں اس کو واضح نصیحت کرو یہ پہلا سٹپ پہلا سٹپ نصیحت جو نہ وہ فائر کرنا نہیں تین مرتبہ طلاق سیئی سیئی فعزوہن واضح کرو فہجروہن پھر بھی نہیں سمجھتی بستر اللہ کرنا آپ پھر ایسا ڈلے کروائیں احساس دلائیں کہ کٹھے رہنے میں برکت تیسا سٹپ واضربوہن سرزنش کرو اور سرزنش سے مراد وہ نہیں ہے جو معاشرہ کر رہا ہے میں ضربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم ولم رأت قط سبحان اللہ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی اور اپنے خادموں میں سے کسی خادم کو مارا نہیں ہے سبحانہ ہم اس کی امت ہے نا بلکل اور وہی ہمارے لئے وہی اسوہ ہے ہمارے لئے رول موڈل ہی وہ ہے تین سٹپ ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ بات پھر بھی نہیں بنے وَلَا تَحْجُرُ إِلَّا فِي الْبَیْرِ گھر سے مت نکالیے گھر رکھ کے اس کی تربیت کیجئے چار پہلو ہوئے ہیں جی بلکل اگر پھر بھی آپ سے نہیں سمر رہا تو قرآن نے کہا ہے ایک مرد کے خاندان سے ایک عورت کے خاندان سے کوئی ذمہ دار معاملہ فہم جہاں بیٹھیں اس مسئلے کو سول کر دیں پانچ طریقے ہو گئے چھٹی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر طلاق بھی دینی ہے نا تو غصے کی حالت میں مت دیجئے لوگ جب بھی ہم سے فتوہ پوچھتے ہیں جی وہ غصے میں طلاق ہے بیٹھ تو میں کہتا ہوں میرے محترم آج تک میرے پاس کوئی سوار نہیں آیا کہ کوئی شخص آئیس کریم پیش کر رہا اور ساتھ کہے اچھا پھر آپ کو طلاق ہے بھلا ایسے نہیں ہو تو غصے کی حالت میں اس طرح کا فیصلہ نہ کرے غصے میں انسان غلط فیصلہ کرتا ہے پھر طلاق جو ہے اس حالت میں دے کہ وہ پاکیزگی کی حالت میں ہے اس کو مزید انتظار کرنا پڑے گا اور اس سے بڑی بات دو گواہوں کی موجودگی میں اور کون سے عادل گواہ جب وہ عادل گواہ ڈھونڈے گا اس سے اور اس طرح کیا رفع ہو چکے ہوں گی مجھے سچ بتائیے یہ سارے رویوں سے گزرتے گزرتے کوئی طلاق کیلئے تیار ہوں میرا خیال ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں رہے گا اس طلاق دینے کا سوچے گئے یعنی یہ ساری چیزوں کو ہم اس طرح سمرائز کرتے ہیں کہ پہلا حل کے طلاق ہم پی جیسے ہیں ہم آخر سے چلتے ہیں ناظرین اکرام کاری صاحب نے بھی جیسے خود بھی کہا یہ وہ گفتگو آیت کاری صاحب نے ہمارے ساتھ کر دی ہے میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ بلکہ یقین ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو بہو کو یہ گفتگو سنوا دیں تو انشاءاللہ وہ ایک مثالی خاتون ایک مثالی بیٹی ایک مثالی بیوی ایک مثالی بہو کا کردار ادا کرے گی اللہ تعالیٰ کاری صاحب کی زندگی میں برکتہ فرمائے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام برائٹ سٹار کو جو ہے وہ وقت دیا